اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستاعین وهو خیر ناصر و معین سلسلہ دروس بیان احکام میں یہ آج پچھانے وی نمبر کا درس ہے آج کے پانچ مسالوں میں پہلا مسالہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں چند مشترک مسائل کا تذکرہ ہے تمام معصومین علیہ السلام کی معارفت حاصل کرنا واجب ہے معصومین علیہ السلام سے دشمنی اور کینہ رکھنا حرام ہے بلکہ کفر و نجاست کا موجب ہوتا ہے معصومین علیہ السلام کو گالی دینا حرام ہے اور انہیں گالی دینے والے کو قتل کرنا ممکن ہو تو واجب ہے معصومین علیہ السلام نے جن باتوں کے بارے میں خبریں دی ہیں انہیں قبول کرنا واجب ہے آئیم تاہرین علیہ السلام پیغمبر السلام کی معنی لوگوں پر ولایت مطلق رکھتے ہیں جو کہ لوگوں کے جان و مال و ناموز اور تمام شخصی امور پر ہوتی ہے آئیم تاہرین علیہ السلام کی طرف روزے میں جھوٹی نزبت دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے نماز جمعہ و ایدین کا وجوب عینی امام وقت کے حضور کی شرط کے ساتھ ہے خمس کا آدھا حصہ سہم امام کا ہے جسے امام کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے امام کے حضور کی صورت میں پورا خمس سہم امام ہو یا سہم سعداد امام ہی کو دینا واجب ہے انفال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہے ان کے بعد امام کی ملکیت ہے جہاں وہ چاہیں مصرف کر سکتے ہیں امام بے وارثوں کے وارث ہیں معصومین علیہ السلام کی قبور کا احترام واجب ہے اور انہیں نجس کرنا حرام ہے معصومین علیہ السلام کی اطاعت اور ان کے دشمنوں سے بے ذاری تمام مکلفین پر واجب ہے معصومین علیہ السلام اور ان کے دوستوں کو دوست رکھنا واجب ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر دروت بھیجنا نماز کے تشہد میں واجب ہے مجنب اور حائض و نفاظ کا معصومین علیہ السلام کے روزوں میں توقف کرنا حرام ہے معصومین علیہ السلام کے روزوں سے نجاست کا دور کرنا واجب فوری ہے مراجعہ کے نزدیک قبور معصومین علیہ السلام سے پشت کرتے ہوئے نماز پڑھنا حرام ہے معصومین علیہ السلام کی قبور کا آباد کرنا تعمیر کرانا اور ان کے معارف و فضائل کا نشر کرنا مستحب ہے معصومین علیہ السلام سے توسل کرنا حاجات کے پورا پورا اور پریشانیاں دور ہونے کے لئے مطلوب چیز ہے معصومین علیہ السلام سے تبرک کرنا مستحب ہے معصومین علیہ السلام کی نزبت غلو کرتے ہوئے ان کے بارے میں خدای منزلت کا ادعا کرنا یا ان کے کاموں میں اللہ سے استثناء کرتے ہوئے مستقل جاننا یا انہیں اللہ کا شریک قرار دینا خلق کرنے اور روزی دینے میں یہ سب حرام ہیں اور آج کا دوسرا مسئلہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پانچ نکات ہے نمبر ایک جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے ہیں اس کا اقرار اور تزدیک کرنا واجب ہے قرآن مجید کا ارشاد ہے والذین یومنون بی ما انزلہ الیک وما انزلہ من قبلک سورہ بقرآیت نمبر چار جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جسے تمہاری طرف نازل کیا گیا نمبر دو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء پر برطری کا اعتقاد رکھنا واجب ہے جیسا کہ قرآن میں مجید ارشاد ہے تِلْكَ الرُسُلُ فَضَّلْنَا بَعَذُهُمْ عَلَى بَعْذٍ سورہ بقرآیت نمبر دو سو ترے پن یعنی ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے نمبر تین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت نبوت کا اعتقاد رکھنا واجب ہے نمبر چار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبودیت و رسالت کا اعتقاد رکھنا اور نماز کے تشہود میں ان پر درود بھیجنا واجب ہے نمبر پانچ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا واجب ہے جیسا کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے مَا عَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ سورہ حیشر آیت نمبر ساتھ یعنی جو تم لوگوں کو رسول دے اسے لے لو اور جس سے رسول تم لوگوں کو منع کرے تو اس سے رک جاؤ اور آج کا تیسرا مسئلہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی کے بارے میں چند موارد میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینا واجب ہے نمبر ایک نماز کی تشہد میں نمبر دو اس کافر کے لیے جو مسلمان ہونا چاہتا ہے نمبر تین نمازِ میت کے ذکر میں نمبر چار ازان و اقامت میں البتہ خود اصل ازان و اقامت مستحب ہے اور آج کا چوتھا مسئلہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبہ ولادت کے بارے میں نمبر ایک جو دعا تمام مناسبتوں میں تاقید کی گئی ہے وہ محمد وآلہ محمد علیہ وسلم پر درود کا بھیجنا ہے نمبر دو تاقیبات میں سے ایک محمد وآلہ محمد علیہ وسلم پر درود کا بھیجنا ہے نمبر تین استجابت دعا کے عوامل میں سے ایک محمد وآلہ محمد علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے نمبر چار مغفرتِ گناہ کے وسیلوں میں سے ایک محمد وآلہ محمد علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے نمبر پانچ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماع میں سے کوئی بھی نام سننے یا زبان پر لانے کی صورت میں مستحب ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور نمبر چھے آن حضرت کے نام کو تقرار کرنے کی صورت میں بھی مستحب ہے کہ تقراراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیجا جائے نمبر ساتھ سجدے اور سجدے سہو کے ذکر میں محمد وعالی محمد علیہ السلام پر درود بھیجنا چاہیے نمبر آٹھ واجبات نماز میں سے ایک تشہد کے آخر میں محمد وعالی محمد علیہ السلام پر درود بھیجنا ہے اور آج کا پانچوان اور آخری مسئلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند چیزوں کے بارے میں حساسیت کا ذکر ہے نمبر ایک نماز کے بارے میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جماعت کے بعد اپنے اصحاب کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ ایک شخص آ کر تیزی سے نماز پڑھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس حالت میں مارا تو میرے دین پر نہیں مرے گا نمبر دو عورت کی آرائش کرنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو عورت بھی آرائش کر کے باہر دکھانے کو جاتی ہے تو یہ اس کے شوہر کی بے غیرتی کی علامت ہے روایت کا حوالہ بحر الانوار جل نمبر ایک سو تین صفحہ نمبر دو سو انچاس اور پہلی والی روایت کا حوالہ کتاب مستدرک الوسائل جل نمبر تین صفحہ نمبر انتالیس اور نمبر تین حرام کمائی کے بارے میں جیسا کہ آن حضرت کا ارشاد ہے یعنی میں اپنے بات جس چیز سے امت کے بارے میں ڈرتا ہوں وہ حرام کمائی ہے ان تمام مسائل کا حوالہ کتاب بیان احکام شرعیہ حرام متحر فاطمہ معصومہ السلام اللہ علیہہ سے معلف محمود اکبری اور مترجم سید محمد حسن آبیدی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین